دعوتِ خطاب دیتا ہوں ذکرِ محمد و آلِ محمد بیان کرنے کے لیے سرکارِ علامہ سید زمیر حسن نکوی صاحب قبلہ کو اور آپ سے بھی التماس ہے کہ یہ آخری نشیست ہے آپ تمام حضار جو پیچھے بیٹھے ہیں وہ تھوڑا سا ممبر کے قریب آجائیے قبلہ کے بلکل قریب آجائیے اور سلوات پڑھتے بلکل ممبر کے قریب آجائیے جناب علامہ سید زمیر حسن نکوی صاحب قبلہ رحم اللہ منقرال فاتحہ لجمیع المومنین مرحومین بالعخص جسم رحوم کے لیے ہم سارے حاضر ہوئے ان کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلاة و سلام على سید الانبیاء والمرسالین وخاتم نبیین وعلا آلہ طیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المظلومین سیم ابن امہی کالا فی شانہ ناد علیان مظہر لجائب تجدھو اولا لکا فی النوائب قلہ حم و غم سینجلی بے عظامتک یا اللہ واب نبوتک یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واب ولایتک علی ابن ابی طالب ادرکنی 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 فی سبیل اللہ یا زہرہ بے حق الحسین ادرکینی 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 فی سبیل اللہ یا صاحب الاسر والزمان بے حق حسین علیہ السلام ادرکنی 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 فی سبیل اللہ یا حکمو یا حکمو یا حکمو یا حکیم یا کاشف کربی بے حق اخی کل حسین یاکاش فلکر بے انوجہ الحسین اکشف کربی بے حق اخی کل حسین یاکاش فلکر بے انوجہ الحسین اکشف کربی بے حق مولا کل حسین اللہما صلی اللہ محمد وعال محمد اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک اللہ بے یدہ الملک وہوا علا کل شیئن قدیر اللہذی خلق الموتہ والحیات لیبلوکم ایوکم احسن وعملہ مل کے بلند تر درود پڑو محمد وعال محمد کی ذات علیہ پہ برادرانی معنی دعا ہے مالک کبریہ ہم سب کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ علیہ میں قبول مرضوح فرما جو حجات جو عرض میں جو امیدیں آل محمد سے وبستہ کر کے ہم سارے کے سارے اس وجلس میں آئے صدقہ حسین ابن علی علیہ السلام کی عزت کا مالک ہم سب کی حجات کو پورا فرمائے میرا اللہ پریشان حال مومنین کی پریشانیاں دور فرما تانگ دست مومنین کو رزق وسیعہ کا فرما مالک آل محمد کی عزت کا صدقہ آخری حجت امام زمانہ کا ظہور فرما وارث کل کائنات وارث خون حسین ابن علی امام زمانہ کا ظہور فرما میرا اللہ جس امام کے صدقے میں کائنات رزق تھا رہی ہے اس امام کا ظہور فرما سارے مل کے بلانتار درود پڑھو محمد اور عالم حمد کی ذات علیہ مہربانی سارے کرو کٹھے ہو جو تھوڑے جی کنہ نہ سارا چھڑو مہربانی فرماو کار بھی چھوٹھ کے آگے تو بارگاہ بھی چھوی ہونا نیڑے آجو تو جو ایک مجلسہ بڑییں ہی کاتو ہو گئی ہیں ہے تو جڑیاں لاب جانو انہوں سے گریمت سمجھنا چاہیے کرونے نے بڑے بڑیاں شیزان اسے دیاں کاتھ سڑے زاکرہ مولوی آنوی چھنگا پہ لاسیدہ کی تاسو تیرے تسوی ہی نہیں ہو پیشان جڑے بانی لوگ ساننا دیکھو اصل وچھے موضوع میرا نہیں لیکن ایک گلہ کار سڑی جیتے ہو دے ہم آل محمد کی خاطر خرچ کر رہے تھے مجلس کروا کے یا اپنی نمیش کروا رہے تھے زاکرہ مولوی کو مہنگا ہم نے کیا تھا یا زاکرہ مولوی مہنگا ہوا تھا کیوں آپ کو تلہاڑے کی باتیں تلہاڑے کا پڑھنا ایک بانی کو پسند آیا اس نے کہا میری ڈیٹ لیک دوسرا گیا اسی دن میری لیک وہاں سے تجھے پندرہ ملے گا میں تجھے پچاس دوں گا تلہاڑا تو پچاس کی طرف جائے گا ہے یا نہیں تلہاڑا ہو یا میں ہوں جو بھی ہو جس کے اور رزق زیادہ ملے اسی دن اسی ڈیٹ میں سے اسی تقریر پہ تو اس کی تو فطرت ہے نا وہ زیادہ کی طرف جائے آپ کو اگر مجالس کروانے والے اس بات پہ راضی ہو جائیں کہ میں نے جب آل محمد کی صفحے عذاب بچھا دی ہے اب ایک بندہ بھی نہ آئے تب بھی میری قبول ہے خدا کی قسم ان کی فیصے نہیں بڑھ سکتی ان کی فیصے صرف آپ کی وجہ سے آپ لوگوں کی وجہ سے بڑھیں آپ نے یہ کہا کہ یہ سارے میرے پاس آجائے یہ فلا میرے پاس آجائے ہمیں یہ پتا ہے کس کے پاس علم ہے کس کے پاس علم نہیں ہے آپ کو بھی اچھا حاصل ہے کون ممبر پہ صرف جگت مارتا ہے کون ممبر پہ علم دیتا ہے آپ علم والا آئے تو اٹھ کر سرگٹ کا واری اور سرگٹ کا لگانا اور سانس لینا آپ علم والے کے وقت اٹھ جاتے ہیں جگت والے کے لیے کٹھے ہو جاتے ہیں یہ بھی بات تیش ہو جائے وہ اس کے لیے سباب بان گیا کہ میرے لیے لوگ کٹھے ہو جاتے ہیں بانی کے لیے بھی سباب بان گیا کہ میری مجلس ہو بندے کٹھے ہو جائے ہیں حق یہ بنتا تھا میں آرزو ہے میری حق یہ بنتا تھا جتنی کرونے کی وجہ سے جس بانی کے جلسے رکے اور جس بانی کے جو خرچ کرتا تھا اس پہ جشن پہ رجب سے جو سلسلہ جاری ہے مجالس نہیں ہوئی میں سمجھتا ہوں اس بانی کو اگر آل محمد کی خاطر خرچ کرتا تھا اس کو چاہیے تھا کہ اس جلسے کا جتنا خرچہ جتنی بھی سے جتنا کھانے پہ بنتا تھا وہ کٹھا کر کے کسی بارگاہ میں لگا دیتا کسی مسکین کو کسی سید زادی کو کسی بیوہ کو کسی یتیم کے ہاں پیش کر دیتا کیوں کہ میں آل محمد کی خاطر دے رہا ادھر نہیں تھا یہ آ گیا لیکن یہ اس نے شکر کیا کیوں کہ وہاں نمیش نہیں تھی یہاں نمیش ہونا تھی اس لحاظ سے کسور وار وہ لوگ بھی ہیں ذکر حسین کا پیسہ نہ کوئی دے سکتا ہے نہ کوئی لے سکتا دینے والا اگر کوئی کہتا ہے میں مجلسے حسین کروا کے دس لاکھ لگا کے میں حسین کے ذکر کی قیمت دا کر دیا سب سے بڑا لانتی وہ لینے والا اگر کہے گا میں نے حسین ابن علی کے نام کا لیا ہے وہ بھی لانتی سلسلہ کیا چلتا ہے درمیان میں بات کیا ہے روحانیت کہاں جائے گی دینا لینا یہ سلسلہ دنیا میں ایک واقعہ کتاب میں امام موسیٰ قازم علیہ السلام کا زمانہ سلوات ذرا ٹلینہ پڑھو تھو لیجی بلان پڑھو مولا کا زمانہ ہے بہت بڑی شیعت ترس رہی ہے امام کا چیرہ دیکھنے کے لیے ہارو رشید نے اعلان کیا ہے آج رافتیوں کا امام فلان دن فلان جگہ پہ قیدخانہ سے نکال کے بٹھا دیا جائے گا جس نے زیارت کرنی ہے عموم زیارت کرے اس کا پیچھے ایک سادش ہے وہ دیکھنا چاہتا ہے یہ کریں گے کیا پورے ورلڈ میں جو ان کی ذرائطیں اعلان کر دیا شیعت کٹھی ہونی شروع ہوگی دس دن دو مہینے پہنے فلان دن مولا نے بیٹھنا اب جس دن مولا بیٹھے صبحوں سے بلاکاتے شروع ہوئی لانے والے شیعہ حضرات اپنی طرف سے حدیعے کچھ کے کچھ کچھ کے کچھ پیش کرتے جہاں تک میں نے پڑھا کہ بولا نے جو سونا لے کر آتا یہاں تو رکھ دے چاندی لے کر آتا یہاں تو رکھ دے جو چیز لے کر آتا اس کی علیدہ علیدہ ڈیر لگاتے باقی چیزوں کا کتنا تھا یہ نہیں لکھا اتنا لکھا ہے سونے کا ڈیر اتنا لگ گیا کہ اس کے پیچھے اونٹ کھڑا نظر نہیں آتا تھا اونٹ کھڑا نظر ہے یعنی سونا اتنا ہو گیا کہ اندازہ لگا وہ باقی چیزیں تھی کتنی ہوں گئی اب جب وہ ایک دن دو دن تین دن چار دن بولا وہاں سے یعنی رشید کی سازش تھی بٹھاتا رہا شیعت آتی رہے ایک بندہ تھا جو کیا کر رہا تھا آتا صاف میں کھڑا ہو جاتا اس کے پاس کچھ نہیں تھا شاعر تھا وہ جب پاری آتی وہ پیچھے ہٹ جاتا جب آخری دن مولا بیٹھنا اب نہیں بیٹھنا تو وہ آتا رہا جاتا رہا مولا کی نظر میں ہے آخری دن اس کو بلا لیا بھائی تو پہلے دن سے آ رہا ہے میرے پاس نہیں آتا صاف کے کھڑا ہو پیچھے چلا جاتا ہے کہتا ہے مولا آتا ہوں شوق سے دیکھتا ہوں لوگوں کے ہاتھوں میں حدیث آتا ہے میرے آتھ میں آتیا نہیں شرمندہ ہو کے پیچھے چلا جاتا ہوں ہوں شاعر میرے پاس اور کچھ نہیں یہ میں نے چار مصرے آپ کے جد کے مسائب کے لکھے مولا فرماتے ہیں سنا اس نے سنا مولا نے گریہ کیا آنسو بیٹھے وہ بھی گریہ اس نے بھی کیا اب مولا نے پیغام بے جہر و رشید کی طرف کہ مال و جوارات کٹھے ہو چکے ہیں تو نے جہاں پہ خرچ کرنے ہیں یہ لے جاؤں ہر و رشید نے وقابل میں پیغام واپسی بیجا یہ تیرا مال ہے تو خرچ کر جتنے سونا ہے چاندی ہے جو کچھ ہے اس کو خرچ تم نے ہی کرنا ہے جہاں چاہو کرو جب کہا نا جہاں چاہو کرو اس وقت وہ سونا جتنا دیر تھا چاندی جتنی تھی ہیرے جوارات جتنے تھے سب کو مولا نے اس بندے کو جس بندے نے چار مسرے سنائی تھے اس کو کہا اونٹ لیا کہتا ہے مولا اونٹ بھی نہیں کہا حاضر کرتا ہوں یہ سارا سمان اوپر رکھو اور لے جاؤ گھر میں حیران پریشان جب وہ لگمار رکھوا کے نک اس کے ہاتھ میں رسی پکڑانے لگے نا مولا پھر اس کے آگے جا کے کھڑے ہوئے کھڑے ہو کے کہتے ہیں یہ نہیں ذہن میں رکھنا کہ جو چار مسرے تو نے سنائے ہیں یہ ان کا عجر ہے ان کا عجر پھر میری دادی تجھے جنت میں دے گی اگر یہ سارے سلسلے صحیح ہو جائیں ہم ایک جسرے پہ اعتراض کرنا جانتے ہیں اپنے کو سیدھا کرنا میں اگر اپنے کو سیدھا کروں نہ مجھے پتا ہے میں اپنے آپ کو سیدھا کروں میں اپنے کو میرے اندر جو فرابیاں ہیں میں ان کو ٹھیک کروں اور ان کو ٹھیک کرنے کے لیے میں اگر اپنے کو میں ٹھیک کرلوں تو دوسرے کا عیب میں نہ دیکھوں دوسرا اپنا عیب دیکھ کہ خود بہت ٹھیک ہو جائے الحمدللہ الحمدللہ لاکھ الحمدللہ سب کچھ ہے سب کچھ کر رہے ہیں اپنی اپنی عقبت کے لیے کر رہے ہیں ایک سلوات پڑے محمد اور آل محمد کے ذات چند منٹ تھوڑے سے فضائل ہو جائیں ہے طبیعت سب کی ایک وریا سستی کاہلی دور ہونی چاہی دیئے کیوں کہ اے وی چیز آسی پتہ جی کیوں کرنے ہاں اس آیاں دا ایک فرمان ہے تھے جب تمہاری محفل کسی جگہ سے بیٹھ رہی ہو تو کس سے زینت بخشو ذکرے بولو اے فضائل سنے آجے یا کوئی نہیں زیین مجالس حکم بذکرے اپنی مجالس کو زینت بخشو کس کے ذکر سے علی مولا کے ذکر سے اگر اگر وہی کے بغیر نہ پولنے والا اللہ کا نبی ہمیں یہ فرما دیتے نا کہ زیین مجالس حکم بذکر اللہ اللہ کے ذکر سے زینت بخشو تو ہم پھر اللہ اللہ کرتے یہ پیغمبر کو پتا ہے اللہ اللہ کرنے سے زینت نہیں بنتی محمد محمد کرنے سے زینت نہیں بنتی علی علی کرنے سے زینت کرتی آئیں دوستو ہم مل کر آپ بھی آپ کے پاس وقت ہے راستہ تلاش کرنے آپ اس گاؤں میں مسلم مرادیاں میں بزرگان آپ کے زندہ ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں کچھ حاضر ہیں کچھ نہیں ان کو کٹھا کرو بٹھاؤ ایک قانون بناو ہم نے مجلس حسین میں جانا ہے ہم نے فلاں کی مجلس میں نہیں جانا ہے مجلس حسین میں جانا چاہے وہ غریب بندہ کروائے چاہے وہ امیر بندہ کروائے پڑھنے والا مجلس پڑھے پڑھنے والا آل محمد کی تنقیص یعنی حکم ہے معرفت آل محمد دو حکم کیا ہے معرفت نہیں عبادت عبادت نہیں کسی بندے کی زمانے میں جو بندہ بھی ہے جس نے معرفت حاصل نہیں کی اس کی عبادت بکار اس کی عبادت کسی کام کی آپ زیارت پہ جاتے ہیں نا زیارت امام شہین پہ جا رہے ہیں کربلاج آ رہے ہیں جا کر دھری کو دیکھنا یہی زیارت ہے امام کو دیکھنا یہ زیارت ہے خدا کی قسم نہیں یہی زیارت ہے حکم ہے من زار فقد عرف بحق جس نے زیارت کی اور امام کی حق کی مارفت ہاتھ سلک لگ مام کے حق کی مارفت کے ساتھ دیکھ دیکھا تھا لیکن کیا وجہ دیکھنے کے باوجود لانت لی کیونکہ مارفت نہیں تھی تھوڑا جا جا گیا ہو نا کیونکہ مارفت نہیں تھی جس نے بغیر مارفت کے دیکھا کوئی شمر بنا کوئی عمر شہد بنا جس نے مارفت کی نگاہ سے دیکھا وہ ہور بن گیا جس نے مارفت کی نگاہ سے دیکھا وہ کیا بن گیا ہور بن گیا کیونکہ جب مارفت آ جاتی ہے پھر اس کے تقاضے اور ہو ہور جب تک حسین کی مارفت نہیں ہور کی نظر میں حکومت بڑی تھوڑا جا گیا حکومت جب تک اس کو مارفت نہیں اس کی نظر میں حکومت کا میار ہے حسین جب تک مارفت نہیں ہوئی دولت کا میار ہے امام کا جس وقت مارفت ہو گئی پھر ہور کو پتہ چال گیا حکومت بھی لانت ہے دولت بھی لانت ہے حسین کے قدم ہی جنت ہے کیوں کہ جب مارفت آ گا حکومت ہوتے 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 پھر دولتیں خط مارفت ہے تو سب کو چھ آپ نے عبادت کی سجدہ کیا کس کو کیا مارفت نہیں بکار مارفت ہے تو عبادت کا لطف ایک ایک بار ہے سجدہ کرنے نہ کیا ہوا میں نے پیشانی جھکا دی ایک بار ہے کس کے آگے جھکائی ایک بار ہے کس کے آگے جھکائی جس نے یہ دیکھ کر جھکائی نہ جس نہیں مارفت تھی اس نے اللہ کے بغیر کبھی بھی کسی کے آگے اپنی پیشانی نہیں جھکائی جس کو مارفت آگے جس کو مارفت نہیں آئی اس نے کبھی کسی کے آگے کبھی بت کے آگے کبھی کسی آگ کے آگے کبھی چاند کے آگے کبھی سورج کے آگے لیکن جن کو مارفت آگے دیکھو نا یہ بلگل بلا حسین فرق ہے آسحاب میں اور علی ابن تعالی میں دیکھو پڑھ کے دیکھو ہر مذہب نے لکھا ہے اس بات کو کہ جب آسحاب کا نام آتا ہے کیا لکھتے ہیں رضی اللہ یہی لکھتے ہیں رضی اللہ لکھتے ہیں بڑے سے بڑا میار شہابیت کا کیا بولو رضی اللہ کا معنی اللہ راضی ہو جائے اللہ راضی اور رضی اللہ کا معنی یہی ہے چلو جو بند علم سے وہ بستا ہے وہ کہتے ہیں جناب یہ ماضی کا سیگہ ہے اللہ راضی ہو گیا اللہ راضی چونکہ راضی یا فیل ماضی ہے اس میں ماضی کی بات ہو رہی اللہ راضی ہو گیا صحاب جتنے بھی ہیں رضی اللہ جمع ہو گیا رضوان اللہ تھوڑا جا جا گیا ہے میں کہتا لفظ رضی اللہ ہی بتا رہا ہے کہ صاحب جتنے بھی صحابہ ہیں ان کا کچھ وقت ایسا رہا ہے جب اللہ راضی نہیں تھا نہیں میرے خیال تھوڑی جی ابھی پتہ نہیں کی تو آڈے اندر آج سستی جی پائی جا رہی ہے میں بڑا شوک ہے تو آڈے کو پڑھ ہاں دیکھو اصحاب جب رضی اللہ ہے تیرا صحابہ کو رضی اللہ کہنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ صحابی کا کچھ نہ کچھ وقت ایسا گزرا ہے جب وہ اس پہ اللہ راضی کربی نہ کبھی چاہے وہ دو سال ہیں چاہے وہ چالیس سال ہیں چاہے وہ پچاس سال ہیں کبھی نہ کبھی وہ کسی کے آگے جھکتا رہا باہد میں اللہ کو اس نے راضی کیا لیکن ہر مصنف نے ہر مذہب کے عالم نے اس بات کو تریر کیا علی ہے جب نام علی آیا کہا علی کرم اللہ علی بج اللہ اصحاب رضی اللہ علی سنت لکھتے ہیں علی کرم اللہ بج کریم علی کرم اللہ کبھی ترجمائش کا پڑا علی کرم اللہ علی اللہ کا کرم ہے بج کریم علی اللہ کا کرامت والا چہرہ ہے علی اللہ کا کرامت والا چہرہ ہے علامہ محدث دیل اہل سنت کے انہوں نے کتاب لکھی مدارج و نبوت اس میں اس بات کو درج کیا کہ اصحاب رضی اللہ کیوں ہیں علی کرم اللہ کیوں ہیں انہوں نے اپنی کتاب میں اس بات کا فرق بیان کیا کہا اصحاب اس لی رضی دنیا میں آئے تھے باپ بھی کافر تھا بیٹا بھی کافر تھا انہوں نے بتو کے آگے اپنے سر جھکائے نبی نے اسلام کا اعلان کیا تو انہوں نے کلمہ پڑھ کے اللہ کو سجدہ کیا تب یہ ہیں غزی اللہ علی اصدی کرم اللہ ہے آیا بھی اللہ کے گھر میں تھا پوری صدگی ایک آنکھ چمکنے کے لیے بھی کسی غیر اللہ کو سجدہ نہیں کیا علی نے غیر اللہ کو سجدہ کیوں کرنا تھا لو حدیث پیغمبر پردیتا پیغمبر کی حدیث جاؤ ہر جگہ پہ ہر بس نے اپنی کتاب بے لکھی معرفت کے موصوب کیا فرماتے ہیں پاک پیغمبر فرماتے لا یارف اللہ الا انا و علی اللہ کو کسی نے نہیں پہچانا یا میں محمد نے پہچانا یا علی آپ نے پہچانا حدیث ختم نہیں ہوئی فرماتے ہیں لا یارف اللہ الا انا و انت یا علی اللہ کو نہیں پہچانا کسی نے یا میں محمد نے پہچانا یا مصطف مرتضی آپ نے پہچانا لا یارف نہیں اللہ و انت مجھ محمد کو بھی کسی نے نہیں پہچانا یا اللہ نے پہچانا یا علی آپ نے پہچانا لا یار ہو کا اللہ و انہ یا علی آپ کو بھی کسی نے نہیں پہچانا یا اللہ نے پہچانا یا میں محمد نے پہچانا آپ کو بھی کسی نے نہیں پہچانا کس نے پہچانا اللہ نے پہچانا یا کس نے پہچانا مصطفیٰ نے پہچانا علی کی مارفت کسی اور کو نہیں صرف اور صرف اللہ کو یا مصطفیٰ کو حدیث آپ نے سنی ہے پہنے بھی سنی ہوگی لیکن تھوڑا سا اس نے گرائی نہیں اللہ کی پہچان کسی ہے مصطفیٰ کو اور مرتضیٰ کو ہمارا عقیدہ ہے اللہ وعدہ اللہ شریک ہے اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے اس کے بعد عزت کے اعتبار سے دوسرے نمبر پہ ذات مصطفیٰ تیسرے نمبر پہ ذات علی اللہ کی نصبہ دولو چھوٹے یا نہیں مصطفیٰ بھی چھوٹے علی بھی اللہ کس کی سمجھ میں آیا مصطفیٰ کی سمجھ میں اور مرتضیٰ کی سمجھ میں پتہ چلا اللہ جتنا بھی باکمال ہے اپنے سے چھوٹو کی سمجھ میں آ جاتا ہے اللہ جتنا بھی باکمال ہے مصطفیٰ کی سمجھ میں آ جاتا ہے کیونکہ اللہ بھی مصطفیٰ بھی چھوٹے ہیں مرتضیٰ بھی سمجھ میں اللہ آ گیا یا نہیں ہے انہیں معرفت میں آ گیا یا نہیں فرماتے ہیں کہ اللہ جتنا بلا کمال ہے اپنے سے چھوٹے کی سمجھ میں آتا ہے لیکن مصطفیٰ کو کس نے پہچانا یا اللہ نے پہچانا یا علی نے پہچانا اللہ بڑا علی مصطفیٰ سے چھوٹے پتا چلا مصطفیٰ اس ہستی کا نام ہے جو ایک بڑے کی سمجھ میں آتا ہے اللہ اپنے دونوں سے چھوٹو کی سمجھ میں آیا مصطفیٰ ایک بڑے کی سمجھ میں آیا ایک اپنے سے چھوٹے کی سمجھ میں آیا علی کیس کی سمجھ میں آیا یا اللہ کی سمجھ میں یا مصطفیٰ کی سمجھ میں پتا چلا علی اس بلندی کا نام ہے جو اپنے سے چھوٹے کی سمجھ میں آتا ہی نہیں اپنے سے چھوٹے کی سمجھ میں علی کو سمجھنے کے لیے اللہ ہونا چاہیے یا مصطفیٰ ہونا چاہیے اللہ نے علی کو پہچانا اسی لیے دنیا میں آنے کے لیے اپنا گھر دیا مارفت سی نا مارفت سی اللہ نبیانو نہیں سو دیتا نبیانو اپنا کہا دیتا کنوں سو انداز کیسی نرالہ دروازے سے نہیں آئی دیوار میں شک ہوئی یا نہیں در بنا یا نہیں ایک ادھی موضوع کعبہ دا صرف کعبہ پڑے آنا میں پھر تو انہوں تساندہ کعبہ نازل کینج ہوئی ایسی ایسے دروازے کتنے سا دنیا نے ایسے دروازے بند کیتے نا علی دی آنے سے جوڑا پچھلا دروازہ بڑھے ہیں کعبہ نازل ہی دوں دروازے آنا لوئے جوڑا پہلا کعبہ نازل ہوئی ہے نا اوہ دے دروازے کتنے نے ایک اوہ سامنے دیکھے تیچھے کعبہ دے اندر جائے دے ستون جائے نا ستون پانچ جائے آج بھی کعبہ دے کھول کے کوئی بھائیتے صحیح کعبہ کے اندر جو لڑیاں لٹک رہی ہیں نا چودہ اور کعبہ سمین پہ تیار نہیں ہوا تھا کعبہ اللہ نے آسمان پہ تیار کر کے دی جاتا یہ جو دھر بنا ہے فاطمہ بن تیسد دھر سے آئی ہے اس میں موجزہ تھا اللہ جانتا تھا دروازے سے چلی جاتی نا چودہوی صدی کے صدقہ کھانے والے نے کہنا تھا چابیاں پہلے رکھی تھی فاطمہ بن تیسد دروازے پہ نہیں آئی سیدھی دیوار پہ آئی دیوار شکھ ہوئی انگر چلی گئی میں نے تاریخ کے جملے پڑے ہیں کتابوں میں لکھے ہیں جتنے کافر کے سردار تھے نا کعبہ کی سین میں بیٹھے ہوئے تھے جب دیکھا نا فاطمہ بن تیسد اندر چلی گئی ہے چابی بردان چابی لے کے آگے تین دن دا کوشت کرتے رہے دروازے کا تعلہ نہیں کھولا تھا دروازے کا تعلہ یعنی کہ دروازہ کھولتے رہے ان سے دروازہ نہیں کھولا علی کی ماں سیدھی اندر چلی گئی تھوڑی جی توہارت تگال کرنی ہی میں جڑی میند کرنی ہی کہ اینا دے آل محمد دے کاردے وچھ نظام کی فاطمہ بن تیسد اپنے گھر میں رہتی علی کا پھر بھی ظہور ہونا تھا لیکن مانا نہیں جانا تھا مانا چونکہ دنیا نے کہنا تھا گھر تھا عمران کا عمران کو مسلمان ہی نہیں مانتے تو اتنی پاکیس کی کی شرورت نہیں فاطمہ بن تیسد گئی ہے کعبے میں کعبے میں جا کر علی کا ہوا ہے ظہور فرق بتانا تھا آل محمد اور ہوتے ہیں دنیا اور ہوتی ہے پہلا کیا ہوا کہ ظہور ہوا علی کا ظہور ہوا کعبے کے اندر جب کعبے کے اندر ظہور ہو گیا نا آج چاہے وہ مجتحد کی زوجہ ہے تب خودقاضی ہے تب مجتحدہ ہے تب جس درجے پہ پیز ہے بچہ ہونے کے بعد بچہ ہونے کے بعد ایسی نجاسد میں مبتلا ہو جاتی ہے کہ محلے کی مسجد میں قدم رکھنا حرام ہو جاتا ہے محلے کی مسجد میں کیا ہوتا ہے قدم رکھنا شرور کھر کیونکہ وہ بچہ کیوں اس نجاست میں مبتلا ہو جاتی کہ محلے کی مسجد ہونا محلے کی مسجد اس کا اس میں جانا حرام بیٹھنا حرام قدم رکھنا حرام شری طور پہ اس محلے کی مسجد میں نجا سکتی علی کی ماں گئی بھی کعبے میں ظہور بھی علی کا ہوا پھر پہلے دن نہیں دوسرے دن نہیں تیسرے دن جاللہ حمدہ ہوا جانا حرمہ دہلا تو اللہ کا نور پنٹا ہو دیکھا جانا حرمہ دارنا اللہ کا نور پہتا جانا حرمہ کرے اتویل دے پہتا نشانی جرنک پ hago جانا تعال zwشن پہ پھنٹا نشانی اپنی قنات آ سلام کو دیکھا جانا اس پر یدانی پہ پھتا علی مولا کی والدہ جناب فاطمہ بنت اصد تیرہ کو علی مولا کا زہور پورا دن وہاں رہی چودہ کا دن وہاں رہی پندرہ کی شام کو پیغمبر لینے گئے یا اللہ یہ تین دن تک وہاں رکھا کیوں اگر علی کا زہور ہونا تھا ہو گیا تھا پورا پیغمبر کو بیشتہ لے کے چلے جاتے خالق کی آواز آتے چودہویں صدی کا ملنا پھر فتوہ دے دینا تھا اس نے چونکہ بچہ جننے کے بعد ماں اللہ کے گھر میں رہنے کے قابل نہیں رہ جاتی اس لیے پیغمبر نے کو کہا جلدی کر لیا اللہ نے کہا نہیں میں اپنے گھر میں تیرہ بھی رکھوں گا چودہ بھی رکھوں گا پندرہ بھی رکھوں گا تاکہ زمانے کو پتا چال جائیں جن ماں کے نزدیک نجاستے آتی ہیں وہ اور ہیں جن ماں کے نزدیک نجاستے نہیں جن سے طہارت طہارت بنتی ہیں وہ مائیں ان کے گھر میں نجاست آتی نہیں انما یرید اللہ نجوز احبا ان کو مور رے جسا اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ ان سے اللہ کا ارادہ ہے اب اللہ کا ارادہ ہو پھر بات ہی ہوگی یہ ممبر پہ کتاب ہے لیکن میں آیا تھا موضوع اس سے میں نے تھوڑا ازا پڑھنا تھا لیکن ٹائم میں اتنی گنجاست نہیں رہ گئی صرف اتنا یہ معانی اور بیان توحید کی توحید کیا ہے اس میں یہ خطبہ ہے مولا کا نحج الاسرار کتاب کا نام ہے اس کو ہر گھر میں لو ہر بندہ لیں اردو ترجمہ ہے اس کا اس کو کھول پہ پڑھو اس کے اندر آل محمد کے کمال پیش ہے آل محمد کی زبان سے توحید پیش ہے توحید کیا ہے یہ یہاں سے پتا چلے گا تیری میری بنائی خود ساختہ توحید کام اور یہ کیا ہے بندے کی اکل راوی کی روایت نہیں ماسوم کا فرماتے ہیں ماسوم فرماتے ہیں معانی پہ باس ہو رہی ہے یہ جس بندے نے اپنے علم کو کی تسلی کرنی ہو جہاں جائے لاہور سے بھی یہ کتاب مل جاتی ہے یہاں لالا موسیٰ سے بھی مل جاتی ہے نحج الاسرار کتاب کا نام ہے اس کو لے کر پڑھو اپنے بچوں کو پڑھو تاکہ مارفت آل محمد تمہاری سمجھ میں آئی یہ مولا علی علیہ السلام کا فرمان اس میں درج ہے فرماتے ہیں ناہنو معانی ہے اللہ کی توحید کے معنے ہم آل محمد ہیں میں پیغام تھوڑا جہاں سنانے ہیں اس سنوں کے سنوں تھے تواڑی مرضی جاک کے سنوں تھے تواڑی مرضی میں فرمان سنانے ہیں بس اینی میری تقریر ہے اے توجہ کرے آئی ناہنو معانی ہے ہم اللہ کی توحید کے معنے ہم آل محمد ہیں جاک دے جائے آجے کسے بندے دی توحید چھوٹی ہوئے تھے وہ دا میرا کو سور نہیں جنہیں اپنی توحید اپنی اکل دی جبی ویچھ جنہیں اللہ بھی اپنی مرضی دا چھوٹا جا بنایا ہے بہت تینیس ہو بنایا ہے ذہن ہوئی بنا لیا ہے اس بندے دا میں ذمہ دار ہے نہیں اے معصوم دا فرمان ہے جس بندے نے تسلی کرنی ہوئے بشک ممبر تے بھی آ سکتے ہیں اے گلہ آگے پچھے کرن دی ضرورت بھی کہ جے نہیں میرے کھول آکے پڑھنے دی ضرورت پھر اے نحج الاسطرار کتاب گانا ہے جاکے کتاب خریدے خرید کے اس نو پڑھے پڑھ کے پھر تسلی کرے پھر آل محمد نمانے اللہ کی توحید کے معنے ہم آل محمد ہیں فرماتے ہیں نانو جمبو ہوں اللہ کا پہلو ہم ہیں اللہ کرے ان میرے مجمدی سمجھ وچ بھی آ جائے نانو جمبو ہوں اللہ کا تہلو ہم ہیں نانو جدو ہوں اللہ کے ہاتھ نانو جدو ہوں ہم اس کا ہاتھ ہیں نانو لسانو ہوں ہم اس کی زبان ہیں اللہ کی زبان ہیں کون آل محمد ہے اللہ جو کلام کرتا ہے نا وہ زبان سے کرتا ہے جو زبان ہے وہ کون ہے آل محمد بلکل تصریف نہیں کرتا جو لفظ لکھے نہیں فرماتے ہیں نانو حکمو ہوں اللہ کا حکم ہم ہیں نانو علمو ہوں اللہ کا علم ہم آل محمد ہیں نانو حقو ہوں اللہ کا حق اللہ اللہ کہے مجمدی سمجھوے چاہتے ہیں علی گلہ سادیاں نے راز ان تو اچھوے بائے اللہ کی زبان ہم ہیں اللہ کا ہاتھ ہم ہیں اللہ کا حکم ہم ہیں اللہ کی علم یہ محسوم فرمارے ہیں اللہ کا علم ہم ہیں اللہ کا حق کو ہوں اللہ کا حق ہم ہیں ازا شہنا شاہ اللہ جب ہم کسی کو چاہتے ہیں تو اللہ بھی چاہتا ہے ازا شہنا جب ہم چاہتے ہیں اللہ بھی اے انہیں محسوم فرمانے میرا نہیں اگر اور کرے آجے نا نو ازا شہنا جب ہم چاہتے ہیں شاہ اللہ اللہ چاہتا ہے وَجُّرِيدَ اللَّهُ مَا نُرِيدَهُ اللہ کا وہی ارادہ ہوتا ہے جو ہمارا ارادہ ہوتا ہے ایتھے ان صدائل میں یُرِيدُ اللَّهُ مَا نُرِيدُ اللہ کا ارادہ وہ ہوتا ہے جو اللہ اس کو چاہتا ہے جس کو اے محسوم پہ فرمان دیں اللہ کرے اے بندیاں جی سمجھو چاہے آجائے نا نو مسانی فرماتے ہیں نا نو فَمَنْ عَرَفَنَا فَأَمَامُهُ الْيَقِينَ وَمَنْ جَاهِلَنَا فَأَمَّا امَامُهُ الْسِجِّينَ فرماتے ہیں جو ہم آلِ محمد کی مارفت حاصل کر لیتا ہے وہ یقین کے راستے پہ چل پڑتا ہے وَمَنْ جَاهِلَانَا اور جو ہم سے جاہل ہو جاتا امامَهُ الْيَقِينَ وہ سیدھا جہانم کے راستے پہ چلتا آگے امام لطف یہ لینا ہے امام فرماتے ہیں مَنْ جَاهِلَنَا فَأَمَامَهُ الْيَقِينَ وَلُوْ شَيْنَا حَرْرِقْنَ الْعَرْضِ وَسُعِدْنَ السَّمَا اللہ کرے اے فرمانو سمجھے مولا فرمارے ہیں امام فرمارے ہیں فرماتے ہیں لَوْ شَيْنَا حَرْرِقْنَ الْعَرْضِ وَسُعِدْنَا الْسَمَا ہم چاہیں تو زمین کو تباہ کر کے آسمان کی طرف چلے جائیں ہم چاہیں ہر ایک نا عرض ہم زمین کے ٹکڑے ٹکڑے کرتے سَعُدْنَا الْسَمَا ہم چاہیں تو آسمان کی طرف چلے جائیں فرماتے ہیں اِنَّا اِلَائِنَا اِجَابَ حَاظَل خَلِ خَلْق سُمَّا اِنَّا عَلَيْنَا حِسَابُهُم اللہ اکبر اِنَّا عَلَيْنَا عَيَابَ حَاظِحِ الْخَلْق اے گل سمجھ میں چاہ جائیں جس ساری گل ہے معصوم دا پرمان جے ممبر اکتے کتاب جس بندے نے تسلی کرنی ہے ویکھے ضرور تو اس لئے سمجھیں فرماتے ہیں اِنَّا عَلَيْنَا اِجَابُ الْخَلْقِ پوری مخلوق کی باغ دور ہم آلِ محمد تک ہے وَحِسَابَهُمْ اِنَّا عَلَيْنَا یہ کل روزِ ماشر جو عدالتِ الٰہی لگنی ہے اس میں بیٹھ کے مخلوق کا حساب ہم نے لینا ہے اِنَّا عَلَيْنَا اِنَّا عَلَيْنَا اِنَّا عَلَيْنَا صرف ذینہ وچ جگہ دے ہو تشریف میرے کرانا ٹائم ہویا تھے ایک ایک گلت ہے ایک ایک اشرے ایک ایک بات پہ ایک ایک اشرے کی بات لسان ہو لسان ہے گیا زبان ہے گیا زبان سے بندہ کرتا کیا ہے پوری بدل وہ بندے کے اندر ہے زبان نہ ہو تو کسی کام کا نہیں زبان پہ اگر قیم رہ جائے تو بندے کا بیٹا ہے اگر زبان پہ قیم نہ رہے تو کچھ نہیں رہتا پیغمبر نے پیغمبر نے پندرہ رجب کو علی کے موں میں زبان دے کے یہ بتا دیا تھا علی آج کے بعد میں نے جب زبان تجھے دے دی ہے تیرے زبان میرا کچھ بھی نہیں ہم نے زبان تجھے دے دی ہے تو چوس تب بھی زبان جو تیری ہوگی تو لسان اللہ ہے میں نے زبان دے کے علی کو نہیں بلایا زبان علی کی زبان علی کے موں میں دا کر میں نے رسول اللہ کی زبان لسان اللہ میں ملا دی ہے بس دنیا کی سمجھ میں نہیں آیا علی محمد کتنے بلند ہیں سمجھ میں آ جاتا تو کبھی بھی علی کی بیٹیاں ننگے سر بزاروں میں نہ پھرائی جائیں مہینہ شوال کا ہے ایک روایت ملتی ہے پندرہ شوال مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کا دن وگرنہ اٹھائی سفر ہی جناب حسن مجتبہ امام جعفر صادق پاک پیغمبر کی شہادت کا دن منایا جاتا ہے آل محمد کے گھر میں فضائل وہ ہیں جو اللہ نے دیئے مسائب جو ہیں وہ ہیں جو مخلوق نے دیئے دل دکھ سے مجھے معاف کرنا ڈڑتا رہتا ہوں مومنوں کے دل نازک ہیں برداست نہیں کر پاتے خدا کی قسم کوئی ظلم ایسا نہیں جو آل محمد پہ نہیں ہوا کیونکہ فاتح شام بھی بھی ہے نا آلیہ زینب قبران اسلام اللہ علیہ میں نے تاریخ کے جملے پڑے ہیں نانا کی قبر پہ کھڑے ہو کے نا رو رو کے کہہ رہی تھی نانا پچھتائے گا وہ ظلم جو مجھ زینب پہ نہیں ہو پچھتائے گا وہ ظلم جو مجھ زینب پہ نہیں ہو کبھی اس فرمان کو کھول کے پڑو نا بی بی آلیہ نے یہ کتنا بڑا جملہ کہا ہے بی بی کے اس فرمان کی تشریح میں یہ ملتا ہے کہ کوئی قیامت تک ایسا ظلم نہیں جو زینب پہ نہیں ہو سکا وہ چھپا کربلا کربلا تک علی کے بیٹے ساتھ ہیں کربلا سے آگے سفر جتنا کیا ہے زینب نے اپنی سرپرستی میں کیا کوئی منزل ایسی نہیں یہاں پہ زینب نے سجاد کو تسلینا دی ہو یہاں بیٹھ کے یار نہیں پتا چلتا میری دعا ہے اللہ ہر بندے کو شام لے جائے شام کی زیارت کرو نا آج چودہ سو سال گزر گئے ہیں نا خدا کی قسم چودہ سو سال کے بعد بھی آج بھی شام زینب کے قابل نہیں آج بھی باہیا عورتے باپا پردہ عورتے اس بزار سے پردے سے نہیں گزر سکتی یہاں پہ زینب ننگے سر پھرائی گئی ہے آپ کے ڈر کی وجہ سے کیونکہ مومنوں کے جگر ہے نازک اس لیے برداشت نہیں کر سکتے آلیہ نے بھی بازار میں جب داخل ہو گئے ہیں نا داخلہ بازار پڑھو نا میں نے تاریخ کے جملے پڑے ہیں جب بازار کے بار تھی نا تین دن تک بازار سجا جا جا رہا تھا علی کی بیٹیاں انتظار میں کھڑی تھی مولا سجاد فرماتے ہیں جب تیسرے دن بازار کا دروازہ کھلا نا بازار کے باہر تھے مولا سجاد فرماتے ہیں میں پہچانتا تھا میری پھوپی زینب کون ہے میری ماں رباب کون ہے میری ماں لائلہ کون ہے کہتے ہیں جب دروازہ کھلا نا پانچ منٹ نہیں گزرے تھے مجھے نہیں پتا تھا میری پھوپی زینب کون ہے آج روکو مل اللہ آج روکو مل اللہ اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم میں شبیر کی روتے بھی آؤ دعائیں بھی مانگتے چلے آؤ فرماتے ہیں مجھے نہیں پتا تھا میری پھوپی زینب کون ہے اس طرح کے ظلم ہوئے ہیں بازار شام میں چودہ مولا سجاد علیہ السلام کی زبان سے روایت ہے مولا فرماتے ہیں ساتھ ظلم بازار شام میں مجھ پہ وہ ہوئے ہیں جو میں نہ دنیا میں بولوں گا نہ قبر میں بولوں گا فرماتے ہیں نہ معاشر میں بولوں گا فرماتے ہیں حشر ہو بھی جائے گا نا میں جہاں بیٹھوں گا میں وہ ساتھ ظلم یاد کر کے روتا رہو گا ان ظلموں میں سے یہ ظلم ہے فرماتے ہیں جب بازار کھولا گیا ہے بازار میں حالت کیا تھی بغیرت کے ایک ہاں بشمر کے ہاتھ میں نیزہ تھا حالیہ میری بہر کے پاس تھا بھوپی کے پاس کھلا تھا بغیرت اوپر سے پتھر مارتے تھے یہ نیزے موپے مارتا تھا ہر چوک پہ ظلم کی نویت بدلتی رہی ہے ہر چوک پہ ظلم کی نویت بدلتی رہی ہے ایک چوک پہ پتھر مارے گئے ایک چوک پہ آگ برسائی گئے ایک چوک پہ نوکدار پتھر مارے گئے مولا سجاد فرماتے ہیں آگے جو چوک تیسرا آیا نا اس پہ انتہا تھی ظلم کی کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ جتنے شہدہ کے سر تھے وہ آگے لے گئے اوپر بیٹھی تھی مستورات ان کے آنکھوں پہ تھے نوکدار پتھر ان کو حکم تھا اب پتھر وہ مارنا ہے وہ عورت مارے جو صرف شہدہ کے سر پہ نشانہ لگے مولا سجاد فرماتے ہیں میں دیکھتا رہا یہ بغیرت عورت پتھر مارتی اتنے نشانے سے پتھر مارتی کبھی میرے اکبر کا سر نیچے گر گیا کبھی میرے عباس کا سر نیچے گر گیا کسی جگہ قاسم کا کسی جگہ اول کا کسی جگہ محمد کا کسی جگہ پہ علیہ سگر کا آج رکم اللہ آج رکم اللہ فرماتے ہیں جب سار زمین پہ گر گئے نا سڑک پہ گر چکے اور سیدو مجھے معاف کرنا میں یہ ظلم کبھی بھی بیان نہ کرتا اگر یہ کتابوں میں میں نے روایات نہ پڑی ہوتی مولا سجاد فرماتے ہیں اتنی دیر میں میں نے سمجھا اب سار نیزوں سے نیزے خالی ہو گئے ہیں اٹھارہ سار ہیں وہ زمین بوز ہو چکے ہیں اب یہ بغیرت شروع کو اٹھانے لگ جائیں گے کہا نہیں فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا دائیں جانب سے جو گلی آتی تھی اس کے آگے سے پردہ ہٹا ادھر سے بہلے بغیرت گولوں پہ بیٹھے ہوئے اس گلی میں آگے انہوں نے گولے دلالے شروع کیے میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا گولوں کی ٹاپو کے نیچے کبھی میرے اکبر کا سار ادھر زور چلا جاتا کبھی میرے کاسم کا سار ادھر چلا جاتا کبھی ادھر چلا جاتا میری پھپیوں سے نہ رہا گیا میری پھپیاں آگے پڑی اکبر کا سار اٹھایا جس کے ہاتھ میں کاسم کا آیا اس نے کاسم کا سار اٹھایا جب یہ سر لے کے گودوں میں بیٹھ گئی انہوں نے رونا شروع کیا انہوں نے بغیرت انہیں نیزے لیے نیزے لے کے میری پھپیوں کو مارنا شروع کیا میری پھپیوں کے سر اسے خون بہتا ہوا کبھی اکبر کے سر پہ بہنا شروع ہوا جس کی گود میں اسگر کا سر تھا اسگر کا اس کے سر میں اس کا سر سے اس خون نکل کے اس اسگر کے سر پہ پڑھا جس جس کی آنکھ کھلتی تھی نا ہرے کہتا تھا ہائے گادی ہائے چاچا عباس ہائے کربلا کا کبر بلی حاشم عوض باللہ من الشیطان الرجیم جا کیا تو بے پڑھے دو شروع تاپاہ پڑھے دو شروع تاپاہ عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک جمع الدین ایجا کنا عبدو و ایجا کنستعین اہدن السرات المستقیم سرات اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا انزلناہو فی لیلت القدر وما ادراقما لیلت القدر لیلت القدر حائر من الف شعار تنزل الملائکہ توروہو فیہاو بے اذن رب ہم من کل عمر سلام حییہ حتا مطلع الفجر بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا آتینک الکو سر فصل لربکا وانہا انہا شعانیکا ہوا الابتر بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح اسم ربکلللللزی حلق فصوو واللزی قدر فحدا واللزی اخرج المرعا فَجَعَ لَهُ غُسَى عَنْ أَخْوَى سَنُقْرِكَ فَلَا تَنْسَى إِلَّا مَاشَاءَ اللَّهِ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَخْرَ وَمَا يَخْوَى وَنُجَسِرُ قَلِلْ يُصْرَى فَذَكِّرِ النَّفَاتِ الزِّكْرَى سَيَذَكَّرُ مَنْ يَخْشَى وَيَتَجَنَّبُهَ الْعَشْكَ الَّذِي يَسْلَ النَّارَ الْكُبْرَى سُمَّ لَيَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَخْيَا قَدْ أَفْلَهَا وَمَنْ تَزَقْعَ وَزَقْرَسْ مَرْبِهِ فَصَلَّا بَالْتُسِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرُ وَعَبْقَامُ إِنَّهَا زَلَ فِي صُحُو فِي الْعُلَى صُحُو فِي عِبْرَهِيمَ وَمُوسَى بسم اللہ الرحمن الرحیم الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يُمَّ الدِّينِ اِيَّاكَ نَعْبُدْ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ اِهْدِنَ السِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ سِرَاطَ الَّذِينَ عَنْ أَمْتَعَ لَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْذُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَزَّالِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ هُوَ اللَّهُ أَخَدْ اللَّهُ السَّمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُلَدْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدْ بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ هُوَ اللَّهُ أَخَدْ اللَّهُ السَّمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُلَدْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدْ كَذَالِكَ اللَّهُ رَبِّي بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اصلکم علیہ عجرا اللہ المبدتا فی القربا ویتمون الطعام علیہ بہم اسکین ویتیما واسیرا ان اللہ وملائکتو یسلونا علی النبی یا ایوہ لزین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیم اللہم صلی علیہ محمد وعالی محمد انما یرید اللہ لیزہبا انکم الرجاق لالبیتی ویطاہرکم تطہیرا رحم اللہ منکر الفاتحہ لجمیل ممنین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آلحمدلللہ رب العالمین وصلہ آلحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم آلک یوم الدین اییاک نعبد و اییاک نستعین اہدن سراط المستقیم سراط اللذین آن عمد علیہم گر المغضوب علیہم وللظالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ سمد لم یلد و لم یلد و لم یقل اللہ کهوان احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ سمد لم یلد و لم یلد و لم یقل اللہ کهوان احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ سمد لم یلد و لم یلد و لم یقل اللہ کهوان احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالْعَفْرِنَ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا فَالِحَاتِ وَتَوَاسَهُ بِالْحَقِّ وَتَوَاسَهُ بِالصَّبْرِ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَنْدَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَوَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرُ مِنْ عَلْفِ الشَّهَرَ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَرُّهُ فِي هَا بِذِنِ رَبِّهِمْ مِنْ قُلْ عَمِرٍ سَلَامٍ سَلَامُنْهِ يَحَطَّمَةَ الْعِلْفَاجْرِ بسم اللہ الرحمن الرحیم يُصَبِّهُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْعَرْضِ لَكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّنَ رَسُولَ مِنْهُمْ يَطْلُوْ عَلَيْهِمْ آَيَاتِهِ وَيُذَكِّهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِقْمَةِ وَإِنْ قَالُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ذَلَالِ مُبِينِ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلَحَكُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُطِئِئِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُلْفَضْلِ الْعَزِيمِ مَسَلُ الَّذِينَ هُمَّ الْتُّرَاتَ سُمَّ لَمْ يَعْمِلُوْهَا كَمَسَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُواْ أَسْفَارَا بِسَمَسَلُ الْقُومِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِعَاجَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَاجَادِ الْقُومَ الظَّالِمِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لَيُزْحِبَانِكُمْ وَالْرِجْسَى اَحْلَ الْوَيْتِ وَيُطَاهِرَكُمْ تَتْحِيرًا اللہم صلی علی محمد وعالی محمد اللہم صلی علی محمد وعالی محمد مالک تجھے علی محمد کی اس فعظمت کا واسطہ یہ جتنا ذکر پاک یہاں کیا گیا اور یہ چھے مرتبہ قرآن مجید پڑھا گیا ستر تفا یاسین پڑھی شیعہ اگار مرتبہ درود شریف یہ پڑھا گیا اس سارے کے سارے کو ہم ایک لاکھ چوبیس ہزار عملیاء نبی روسل اور چودہ معسمین علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرتے ہیں تاکہ اس کا جو عجر اور سواب بنے وہ مرہوم مغفور سید یاسرہ بادشاہ سیدہ بطور زہرہ سیدہ نور بی بی میرا اللہ یہ ان کے ارواح تاکہ اس کا سواب سال فرما مالک ان کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما ان کو جوار ایمہ میں جگہ عطا فرما ان کی قبروں کو محمد وعال محمد کے نور سے منور فرما مالک صغیرہ کبیرہ ساری خطائیں ان کی معاف فرما مالک عال محمد کی عزمت کا واسطہ باقی بھی اس بستی جتنے مومنین دنیا سے چلے گے مالک گناہ گار ہیں کوئی بندہ بھی چودہ کے علاوہ معصوم نہیں سارے کے سارے ہم بھی گناہ گار ہیں مالک تو گفور و رحیم ہے چودہ کا صدقہ جتنے اس بستی کے مومن دنیا سے چلے گے جہاں کہیں دفن ہے ان سب کو معاف فرما حاضرین کہ جتنے رشتہ دار دنیا سے چلے گے جہاں کہیں دفن ہے ان سب کو سغیرہ کبیرہ گناہ ماں فرما ان کی قبروں پر رحمت نازل فرما مالک ہم جو یہاں بیٹھے ہیں آج زندہ ہے سالم ہیں ہاتھ پاؤں زبان آنکھیں چل رہی ہیں مالک ان سب طاقتوں کے ہونے کے ساتھ ساتھ ہم کو اپنی قبر کو عباد کرنے کی عبادت اور عقیدہ پنانے کی توفیق عطا فرما مالک اپنی قبروں کو عباد کرنے کی عمال کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرما مالک آل محمد کی عزت کا واستہ جتنے حادرین میں مریض بیٹھے ہیں جن کے بچے مریض ہیں والدین مریض ہیں بھائی مریض ہیں گھر میں کوئی بھی مریض ہیں صدقہ مولا سجاد علیہ السلام کی عزت کا ان مریضوں کو شفائق کاملہ واجلہ عطا فرما مالک جتنے بے اولاد ہیں صدقہ مولا علیہ السلام کی پیاس کا ہر بے اولاد کو اولاد نرینہ عطا فرما مالک جتنے بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما مالک یہ جو گبار نام نہاد کرونا کے نام پہ آئی ہوئی ہے مالک یہ جہاں کہیں ہے مومنین کو اس سے محفوظ فرما مسلمانوں کو اس سے محفوظ فرما مالک آل محمد کی عزت و عظمت کا صدقہ پاکستان کی سالمیت کو محفوظ فرما مالک ہم سب کو آپس میں پیار محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرما مالک ہم سب کو پانچ وقت کا نمازی بننے کی توفیق عطا فرما مالک ہم سب کو جو ہم حیات ہیں پانچ وقت کا نمازی مولا حسین بادشاہ کازادار ولایت علی ابن ابی طالب پہ ثابت قدم رہنے والا مومن بننے کی توفیق عطا فرما مالک ہم کو چودہ کا ظاہر بننے کی توفیق عطا فرما کربلا کی زیارت نصیف فرما حج بیت اللہ کی توفیق عطا فرما بیت اللہ کی زیارت نصیف فرما مالک جتنی بھی مشکلات ہیں آسمانی ہیں زمینی ہیں جس بندے پر بھی ہیں مالک ہر مومن کو آسمانی زمینی بلاؤں سے محفوظ فرما مالک آل محمد کی عزت کے صدقے میں رزق میں وسط ادا فرما مالک آل محمد کی عزت و عظمت کا صدقہ آل محمد کی طہارت کا واسطہ میرا اللہ جتنی بھی التجائیں تیری بارگاہ میں کی ہیں اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما جتنے قیدی مومن ہیں ان کو رہائی عطا فرما اسلام کی خاطر جو بھی بندہ کام کر رہا ہے دین اسلام کے لیے کام کر رہا ہے چاہے وہ بندہ تنہا ہے چاہے وہ جماعت ہے چاہے گروہ ہے اسلام کے لیے کام کر رہا ہے اس کو کامیابی عطا فرما اور جو بندے اسلام کی نبودی کے لیے کام کر رہے ہیں ایک بندہ ہے گروہ ہے تنظیم ہے ملک ہے سپر ٹاکت ہے اس کو نشت و نابود فرما مالک آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ آل محمد کی تحارت کا واسطہ آخری حجت امام زمانہ کا ظہور فرما وارث کائنات کا ظہور فرما جس کے آنے سے ساری وبائیں جانی ہیں اس امام کا ظہور فرما جس کے آنے سے دین اسلام نے زندہ ہونا ہے اس امام کا ظہور فرما مالک آل محمد کی عزت کا صدقہ جس یاسر حسین کے لئے سارے ہم حاضر ہوئے ہیں اس کے صغیرہ کبیرہ گناہ ماں فرما اس کو جوار امام جھگا عطا فرما اس کو محمد و آل محمد کی شفاعت نصیب فرما سارے مل کے ایک مردوہ سورہ فاتحہ تین مردوہ سورہ اخلاص ان مرخومین سارے مومنین کے گزارشیں شاہ جی سجاد شاہ رہے تھے لنگر کرنے واسے سارے تشریف سارے مہمان شاہ سارے مردوہ撒م کبیرہ سارے مردوہ سارے مردوہ سارے مردوہ بگ جی mردوہ موسیقی